بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حرم طیبہ چینل کی طرف سے آج کا موضوع آج کا عنوان نیب میں ایک قبر بنا دیں آخری منظر وہ بائیس فروری کا دن نہ دیکھ سکے اکیس فروری دو ہزار اٹھارہ کو لمبی ہچکی لی سانس اکھڑا اور دل نے کام کرنا بند کر دیا وہ حیثے تھے ہو گئے ملک اپنا تھا شہر اور نہ ہی لوگ خاندان نے متحدہ عرب امارات میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا جنازے میں چھے لوگ شریک ہوئے جی ہاں حاضرین آپ حیران ہوں گے جنازے میں صرف چھے لوگ شریک ہوئے دعا ہوئی اور انہیں قبر میں اتار دیا گیا مسافر کو اپنے ملک میں قبر تک نصیب نہ ہوئی انتقال کی خبر تک شایع نہ ہوئی اور یوں یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا پہلا منظر وہ ایک چھوٹا سا مستطیل کمرہ تھا کمرے میں چھے بائی دو فٹ کی دھاتی چارپائی تھی وہ جب کروٹ بدلتے تھے تو سپرنگوں کی چیخیں چارپائی کے بجائے ان کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی کموڑ بھی کمرے کے اندر ہی تھا وہ جب کموڑ پر بیٹھتے تھے تو وہ دروازے کے شیشے سے ہر گزرنے والے کو پورے کے پورے نظر آتے تھے اس نازک صورتحال میں ان کی پوری کوشش ہوتی تھی وہ باہر دروازے کی طرف نہ دیکھیں ساتھ ہی پانی کی ٹونٹی لگی تھی انہیں جب پیاس لگتی تو وہ ٹونٹی کا لیور دباتے تھے پانی کی دھار چھت کی طرف اٹھتی اور وہ دھار پر اپنا مو رکھ دیتے تھے کمرہ بہت چھوٹا تھا وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے تو ان کے پاؤں دیوار سے جھا ٹکراتے تھے وہ انگڑائی لینے کے لیے بازو پھیلاتے تو سرہانے والی دیوار ان کے ہاتھ روک لیتی تھی وہ لیٹ لیٹ کر تھک جاتے تو اٹھ کر ٹہلنے لگتے تھے لیکن ٹہلتے بھی کہاں چار قدم بعد تو دیوار آ جاتی تھی ایسے حالات میں ان کی واحد تفریح کمرے کا دروازہ تھا جس کے درمیان میں آر پار دیکھنے والا شیشہ جڑا تھا شیشہ بنیادی طور پر نگرانوں کے لیے تھا یہ کمرے دراصل خاص مجرموں کے لیے بنے تھے ایسے مجرم جنہیں جنون ہو جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں جنہیں کوئی متعدی مرض لاحق ہو یا پھر وہ قیدی جن کا ذہنی توازن درست نہ ہو اور ڈاکٹروں نے انہیں خطرناک قرار دے دیا ہو انہیں ان کمروں میں رکھا جاتا تھا تاکہ جیل کا عملہ ہر پانچ منٹ بعد شیشے سے اندر جھانک کر قیدی کی حرکات کا جائزہ لے سکے وہ بھی ایسے ہی کمرے میں تھے کیوں تھے اس کی ایک وجہ تھی ان کے خاندان نے عدالت میں درخواست دے رکھی تھے ان کے قیدی کی ذہنی اور جذباتی حالت درست نہیں انہیں خطرہ ہے کہیں یہ خود کو نقصان نہ پہنچائیں خاندان کا خیال تھا اس درخواست کی وجہ سے انہیں اسپطال منتقل کر دیا جائے گا لیکن یہ جیل اور عدالت پاکستانی تو تھی نہیں چنانچہ جیل حکام نے انہیں اسپطال شفٹ کرنے کی بجائے خصوصی کمرے میں منتقل کر دیا اور یوں ان کی عذیت میں اضافہ ہو گیا اور وہ دروازے کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے تھے وہ جب تھک جاتے تو دوبارہ لیڑ جاتے تھے وہ کون تھے وہ پاکستان کے سابق نیول چیف ایڈمیرل منصور الحق تھے حاضرین آپ یقین کریں گے وہ پاکستان کے سابق نیول چیف ایڈمیرل منصور الحق تھے اور کمرہ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ٹیکساس کے دار الحکومت آسٹین کی ایک معمولی سی جیل میں تھا کہاں ایڈمیرل منصور الحق سابق نیول چیف اور کہاں ایک معمولی سا جیل کا کمرہ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہوا منصور الحق کو آسٹین حکام نے دو ہزار ایک میں پاکستان کی درخواست پر گرفتار کیا تھا ان پر الزام تھا انہوں نے نیول چیف کی حیثیت سے عربوں روپے کے گھپلے کیے حکومت نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی تو وہ فرار ہو کر امریکہ چلے گئے وہ امریکہ میں کرپشن کے پیسے سے عیش کر رہے تھے نیب نے امریکہ سے درخواست کی اور وہ گرفتار ہو گئے گرفتاری کے بعد آسٹین کے قوانین کے مطابق ضروری کاروائی ہوئی اور پھر جج کے حکم سے انہیں جیل بھی دیا گیا یہ شروع میں میکسیکو کے چوروں منشیات فروشوں اور سنگین جرائی میں ملوث مجرموں کے درمیان رہے پھر ان کے خاندان کی درخواست پاری نے خصوصی کمرے میں منتقل کر دیا گیا وہ جیل میں قیدیوں کے لیے مقصود سبزی مائل نیلا لباس پہنتے تھے اور ان کے پاؤں میں مارٹے رنگ کے سلیپر ہوتے تھے ناشتے لنچ اور ڈینر کے وقت انہیں خصوصی نگرانی میں جیل کے ڈائننگ روم میں لایا جاتا تھا جہاں وہ اپنی پلیٹ ہاتھ میں اٹھا کر کتار میں کھڑے ہوتے تھے اپنی باری پر کھانا کھا لیتے تھے کھانے کے بعد اپنی پلیٹ خود دھوتے تھے اور چپ چاپ واپس آ جاتے تھے پیشی کے وقت انہیں عدالت لے جایا جاتا تھا تو ان کے ہاتھوں میں اتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھی ملاقات کے وقت بیگم صاحبہ جیل آتی تھی اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے تھے درمیان میں شیشے کی مضبوط دیوار ہوتی تھی وہ دونوں ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرتے تھے ان کی گفتگو ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی جاتی تھی یہ وہ حالات یہ وہ صورتحال تھی جس سے مجبور ہو کر سابق نیول چیف نے شکست تسلیم کر لی انہوں نے کرپشن کی ساری کمائی نیب کے حوالے کرنے کی حامی بھار لی اور خود کو پاکستان کی تحویل میں دینے کی درخواست دے دی منصور الحق کی درخواست منظور ہو گئی نیب کے حکام سترہ اپریل دو ہزار ایک کو آسٹن پہنچے جیل حکام نے ان کا مجرم ان کے حوالے کر دیا دوسرا منظر منصور الحق جو ہی پاکستانی حکام کے کنٹرول میں آئے ان کی زندگی کا دھارہ بدل گیا جیل کا لباس اتر گیا انہیں خوبصورت اور قیمتی سوٹ پہنا دیا گیا انہیں آرام دے گاڑی میں ائرپورٹ اور وہاں سے جہاز کے فس کلاس ٹکٹ پر پاکستان لائے گیا وہ راوپنڈی پہنچے تو انہیں کسی سیف ہاؤس انٹروجیشن سنٹر حوالات یا جیل میں رکھنے کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا گیا انہیں وہاں آراستہ اور پیراستہ آرام دے بیڈروم دے دیا گیا ائر کنڈیشنر بھی آن ہو گیا فریج بھی آ گیا ٹی وی بھی لگ گیا اور انہیں اخبارات بھی پہنچنا شروع ہو گئے وہ نوے روز اس ریسٹ ہاؤس میں رہے اور اس شان سے رہے کہ خانسامہ ان سے پوچھ کر ان کے لئے لنچ اور ڈینر تیار کرتا تھا انہیں ان کی مرضی کے ڈاکٹر اور دوائیں دی جاتی تھی وہ جب چاہتے انہیں واق کرنے کا موقع دیا جاتا تھا انہیں ہر شخص ہر حفیصر سر کہہ کر مخاطب ہوتا تھا افسر تفتیش اور تحقیقات کے لئے بھی اجازت لے کر ان کے سامنے بیٹھنے کی جسارت کرتے تھے ورنہ وہ کھڑے ہو کر سوال پوچھتے تھے رات کو اگر انہیں پانی کی ضرورت پڑتی تھی یا انہوں نے ایسی کا درجہ تبدیل کرنا ہوتا تھا تو انہیں سے بستر سے اٹھنا نہیں پڑتا تھا وہ بس بیل دیتے تھے اور نوکر آ کر ان کا تقیہ اور چادر تک درست کر جاتا تھا بیس اگست دو ہزار ایک کو منصور الحق کا جسمانی ریمان پورا ہوا انہیں احتساب کورٹ میں پیش کیا گیا جج نے انہیں عدالتی ریمان پر جیل بھیجوانی کا حکم جاری کر دیا آپ سابق نیول چیف کی خوشکسمتی دیکھئے جج کے حکم کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ احتساب بیورو کے چیرمین نے اسی سہالہ ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا یوں ہمارے سابق نیول چیف عدالت سے نکلے اور جیل کے نام پر سیدھے ریسٹ ہاؤس پہنئے اور وہ جب تک جیل میں رہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر لنچ کرتے رہے واک کرتے رہے سوٹ پہنتے رہے اور وہ بیگم صاحبہ سے بل مشافہ ملاقات کرتے رہے اور یہ جیل بھی اس وقت تک قائم رہی جب تک انہوں نے پلی بارگین نہیں کر لیا صاحب نے کرپشن کی دولت کا دس فیصد نیب میں جمع کر آیا اور وہ دنیا کے فری سٹیزن ہو گئے وہ پوری دنیا میں پھرنے لگے یہاں تک کہ اکیس فروری دو سار اٹھارہ کا دین آ گیا وہ متحدہ عرب امارات میں اپنے گھر میں تھے آخری ہچکی آئی اور وہ چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ فوت ہوئے تو لوگ یہ تک بھول چکے تھے منصور الحق پاکستان کے وہ پہلے نیول چیف تھے جنہیں انیس سو ستانوے میں کرپشن کے الزامات میں نوکری سے فارق کیا گیا تھا وہ اربو روپے کے مالک تھے لیکن وہ اربو روپے سے ملک میں قبر کے لیے چھ فٹ زمین نہیں خرید سکے وہ ایک افسوسناک زندگی کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے میری چیئرمن نیب سے درخواست ہے آپ نیب کے ہیڈکوارٹر میں ایڈمیرل منصور الحق کی ایک علامتی قبر بنا دیں نیب جو بھی بڑا مجرم کر افتار کرے وہ اس قبر پر لائے اور پھر عرض کرے سر حرام کی جس کمائی نے منصور الحق کا ساتھ نہیں دیا تھا آپ اسے کب تک چھپا لیں گے توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں شاید یہ قبر ہی بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لے آئے شاید منصور الحق کا انجام ہی گمراہوں کو اصل راہ دکھا دیں شاید منصور الحق نے منصور الحقوں کی پیدائش روک دے آپ اس قبر کو کہانی کا آخری منظر بنا دیں حاضرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کرپشن اور حرام کا پیسہ انسان کی زندگی میں کیا تباہیاں لاتا ہے جنازے میں چھے لوگ وطن کی مٹی نہ ملنا یہ سب ہمیں دکھاتا ہے کہ اس حرام کمائی میں کچھ بھی نہیں ہے اس کرپشن میں کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی اور اصل کمائی وہی ہے جو حلال ہے وہ رزق حلال جو ہم کماتے ہیں اس میں برکت بھی ہے اس میں بہتری بھی ہے اللہ تعالی منصور الحق کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کا موقع دے کہ ہم اپنے عمال ٹھیک کریں اور اپنی کمائیوں کو حرام لکھیں جوش ملنا موسیقا 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 موسیقا